اسلام علیکم میں ہوں توسو میرے حضران جو آج میں اسلامباد کی ایک ایسی جگہ پہ موجود ہوں جہاں پیملی اور علو بخارے کا اتنا زوردست شربت مل رہا ہے اور دور دور سے لوگ یہاں آتے ہیں صرف پینے کے لیے ان کے آنر سے بھی بات کریں گے اور یہاں پہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ یہاں پہ رش موجود ہے اور جو پی رہے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس جوز کے اندر نئی چیز کیا ہے کیوں اتنا زیادہ لوگ پیتے ہیں اب آپ لوگ آجائے میرے ساتھ جی میرے ساتھ اس وقت زیشان موجود ہے جو ترلائی سے یہاں پہ سپیشل آیا ہے شربت پینے کے لیے اس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام زیشان سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ شربت کتن عرصے سے یہاں سے آپ پی رہے ہیں میں تین سال سے یہاں سے پی رہوں تو اتنا زیادہ آپ کو یہ کیوں پسند ہے جبکہ لوگ تو کولٹرنگ پیتے ہیں مختلف گنے کا جوز پیتے ہیں تو اس کے اندر ایسی خاصیت آپ کو کیا نظر آ رہی ہے گرمی ہوتی ہے بہت یہ تھنڈا ہوتا ہے اندر تھنڈک دیتا ہے بہت ایسے پیتے ہیں تو اندر ہار چیز تھنڈی ہو جاتی ہے تو یہ بتائیں کہ آپ پڑھیں جی پڑھوں کیا پڑھیں آئی سی ایس سیکنڈ ایر پنجاب کالی بلو ایڈیا اور آئی سی ایس سے بنتا کیا ہے آئی سی ایس سے بہت چیزیں بنتی ہیں بتانے میں آگئے میں تو نہیں آئی سی ایس جس طرح آئی کوم ہے نا انٹر ویڈ کومرس تو آئی سی ایس سے کیا بنتا ہے انٹر ویڈ کمپیوٹر سائنسز تو نہیں بنتا ہوگا کمپیوٹر کمپیوٹر سائنسز بنتا ہے کمپیوٹر سائنسز لگ رہا ہے کہ پڑھائی میں ذرا الحمدلی لیں ہیں جی جی الحمدلی تو کوئی چیز سنانا چاہیں گے ایک کوئی چیز بات شیئر کرنا چاہیں گے تو کریں یہی کہہ رہا ہوں بس پڑھو پڑھنے سے ہر چیز ہے لے جی یہ وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ پڑھنے سے ہر چیز ہے جو پیچھلے کہیں میری طرح کوئی دس سالوں سے صرف آئی سی ایس میں بیٹھا ہوا ہے اور مشکل ہے کہ آئی سی ایس اس سے بھی ہو جائے اور میرے سے بھی ہو جائے آئی تو آپ نے آخری پریکٹیکل دیا مجھے ٹیلی فون آئے تھا آپ کے پرنسپل کا شاید اسلام ہے جی ان کے پرنسپل کا نام اور آگے چلتے ہیں جی اور بھی کافی لوگ یہاں پر موجود ان سے بات کرتے ہیں یہ میرے ساتھ ایک اور نوجوان موجود ہے جو ہر روز آتا ہے ادھر آ کے یہ شربت پیتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ ہر روز کیوں آتا اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے زیشان زیشان نام کے آج کافی لوگ ہمیں مل رہے ہیں زیشان مجھے یہ بتاؤ کہ اس شربت کے اندر آپ کو نئی چیز کیا نظر آ رہی ہے ذائقہ مزے کا تھنڈا ہوتا ہے گرمی میں صحیح رہتا ہے صحیح ہوتا ہے اور آپ کیا پڑھ رہے ہیں آئی سی ایس آپ بھی آئی سی ایس کر رہے ہیں تو کیا چاہ رہے ہیں زندگی میں کیا سوچا ہے بڑے ہو کے کیا خواب سجا کے بیٹھے ہیں کہ میں نے کیا بننا ہے بزنس کرنے بزنس من کرنے بزنس من بننا ہے آپ نے تTalk بات شیئر کرنا چاہیں گے کوئی شہری سنانا چاہیں گے کوئی گانا سنانا چاہیں گے تو سنا نہیں بس شکریہ کس بات کا شہری تو باعی سنائیں گے آگے باعی سنائیں گے شکریہ میرا دہا کی ہے جی جی لے جی سے میرا شکریہ دہا کی ہے اب ان کے ساتھ جو تیسرا جوڑیدار ہے اسے بلاتے اس میں بہت ٹیلنڈ موجود ہے پھر آپ کو اس کا ٹیلنٹ دکھاتا ہوں یہ میرے ساتھ اس وقت سالار موجود ہے اور سالار بھی یہاں پہ یوز پی رہے جی اسلام علیکم جی علیکم السلام کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں سالار مجھے بتاؤ کتنے عرصے سے یہاں پہ یوز پی رہے تقریباً دو سوا دو سال سے آ رہا ہوں تو لوگ کولڈرنگ پیتے ہیں لوگ آئس کریم کھاتے ہیں اس میں نئی چیز کے نہیں جو بھی ایک بار اس کو پیتے ہے اس کو اس کا نشاہ ہو جاتا ہے اسے نشاہ ہو جاتا ہے تو مجھے بتائیں کیا پڑھ رہے ہیں میں آئی سی ایس کر رہے ہیں کیا خواب سے جا کے بیٹھیں کیا فیوچر میں کیا پلیننگ ہے کیا بنیں گے آگے بی بی اے کرنا ہے اور بزنس کے سی سائٹ بھی جانا ہے بزنس جانا ہے نوکری نہیں کرنے نہیں نوکری نہیں کرنے کوئی شیر خوبصورت سا اسی کے نام کر دو جو یہ شربت بنا رہا ہے اسی کے آنر کے نام ایک شیر ہے کہ گل مکسی کبر دیڑے رہے تھے تینو جیندیاں چھوڑنا میں نہیں زندہ آگے چلتے اور آپ آنر کی طرح بھی جاتے اور آنر سے بات کرتے دیکھتے وہ اس حوالے سے کیا کرتے ہیں جی میرے ساتھ اس وقت ظلفی موجود ہے جو یہاں کا آنر ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم علیکم سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہ کام شروع کیا تھا تو آپ کو پتا تھا کتنا بس جی اللہ پاک نے برکت ڈالی ہے دادہ ابو نے سٹارٹ کیا تھا یہ ہمارے والد صاحب ساتھ کرتے رہے ہیں اس کے بعد میں ہوں بھائی ہم لوگ اس کام کو سمار رہے ہیں اللہ پاک نے برکت دی ہے ایکسپیکٹڈ تو اتنا نہیں تھا لیکن اللہ پاک نے روزی دی ہے اچھا اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو علو بخارے کا یہ املی کا یہ جوس وغیرہ ہوتا ہے شربت وغیرہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جی بڑا اکثر لوگ گندہ پانی مکس کر دیتے ہیں پر آپ کا میں نے آئے تک نہیں کبھی سونا تو اس کی کیا وجہ ہے بجانہ ہم لوگوں نے بورنگ کرائی ہوئی ہے اس کے بعد جن سے اس کا لیپ ٹیسٹ ہوا ہے اس کے علاوہ ہماری دکان کے اوپر ہی فیلٹر انسٹال ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ پانی جن سے ہمارا فیلٹرڈ ہوگے آگے آتا ہے اس ویسے کوئی ذاکی کے لیے چیننگ ہوگا ہے اور آپ کی ٹائمنگ کیا ہے ہر روز کتنا سے کتنا بہی تک صبح آٹھ بجے سے لے کر رات بارہ ایک بہی تک ہوتے ہیں بارہ ایک بہی تک اور اتنا ہی رش ہوتا ہے جی ایسا ہی رش رہتا ہے الحمدللہ تو فیوچر میں کیا پلاننگ ہے فیوچر میں اس چیز کو لے کے آگے جائیں گے جی انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے شاپ کے اندر اس کو شفٹ کرنے کا بلو ایریا کے اندر جہاں پر بھی قریبی شاپ مل گئی لینجی آپ نے ان کے بات سنی بہت ہی زبردست ڈیوز ہے میں نے خود بھی پیئے اور میں آپ لوگ کو بھی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ یہاں آئیں اور یہ شربت پیئیں اور صحت مند ہو جائیں تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں تب تک لے اپنے محضبان تبصم ریاض رانجہ کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد